زمین کی پیمائز کے دھوران مارا تھپڑ دو لوگوں کو پولیس نے حراسط ملیا تھانا جسرانا شتر کا مارا تو بنا جارک پیروزہ باز سے بڑی جانکاری آ رہے ہیں دو لوگوں کو پولیس نے حراسط ملے لیا ہے کس آنے تحصیل دار کو مارا تھپڑ یہ تھپڑ کانڈ کی تصبیر زمین کی پیمائز کے دوران تھپڑ مارا بڑی جانکاری اب یہ دیکھئے کس طریقے سے تحصیل دار کو تھپڑ مارنے کے اکمارنہ سامیہ ہے کس آنے تھپڑ مارا ہے سیروڈہ باز سے بڑی جانکاری تو کس آنے تحصیل دار کو تھپڑ مارا ہے یہ دیکھئے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں زمین کا پیمائش کے دوران تھپڑ مارا ہے اور اسی خبر پر زدہ جانکاری کے ساتھ میرے صحیح ہوگی سورب اپاد دھائے جڑ رہے ہیں فیروڈہ باز سے سورب کیا ہے پورا معاملہ انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو سورب آپ کی آواز نہیں آرہی ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے تو کس آنے تحصیل دار کو مارا تھپڑ چلیے سورب پورا معاملہ کیا ہے بریف کریں میری آواز مل رہی ہے جی جی آپ کی آواز آرہی کیا ہے پورا معاملہ بتائیں بلکل دیکھئے فروض آباد کا یہ معاملہ ہے جسرانہ شتر کا یہ معاملہ ہے تحصیل دار جو جسرانہ تھے جمینی ویواد پر پیمائش کے لیے گئے تھے جبید کی اور اسی دوران جو ان کا ہاک ٹاک جو ہے وہ ویوادت جمین پر جو یہ وقت موجود تھے ان سے ہو گیا اور اس دوران ایک ورد ساٹھ ورسی لگ بگ ہیں انہوں نے ان پر اچانک جو ہے چاٹا مار دیا کل کا یہ معاملہ ہے تھپڑ کل مارا موقع پر دیکھئے سب سے بڑی بات سورب یہ ہے یہ آس پاس آپ ان تصویروں کو دیکھیں گے تو اس میں جو پولس ہے اس کی موجودگی میں تحصیل دار کی پٹائی کی گئی یہ کادھکاری کے چاٹا جو ہے پولس کی موجودگی میں مارا گیا یہ سب سے بڑی بات ہے تو جمین کی پیمائز کرنے گئے تھے اس دوران کا یہ پورا معاملہ ہے پولس نے دو لوگوں کو گرفتار کر کے کلی جیل بیج دیا ہے سورب پورے معاملے میں سورب اگر بات کیا جائے ایسے تو کوئی چاٹا کسی ادھکاری کو نہیں مارے گا ہو سکتا کہ کوئی دکت رہی ہو پریشانی رہی ہو کیا پیمائز کرنے میں ادھکاری سہیوک نہیں کر رہے تھے کسان کس بات سے ناراض تھا جس کی وجہ سے اسے چاٹا مارنا پڑ گیا بلکل سورب یہ بات آپ کی بلکل جائز ہے کہ بھئی کشان کو کیا ایسی نوبت آ پڑی چونکہ عمر جو ہے وہ ساٹھ ورس کے اوپر ہے جن کے دوارہ چاٹا مارا گیا ہے کسان کے دوارہ تو نشید روپ سے کئی نے کہیں لیکپال کے دوارہ تحصیل دار کے دوارہ کچھ اس طریقے کی کار کیا گیا ہوگا ہے جس سے آکروشت ہو کر چاٹا مار دیا گیا لیکن پولس کی موجودگی میں چاٹا مارا ہے پولس نے ایکشن لیا ہے مقدمہ درج کیا ہے اور دو لوگوں کو اس میں گرفتار کر کے جیل بیز دیا ہے سورب بلکل اگر وہیں بات کیا جائے سورب دیکھیں کسان عمومن اتنا جس طریقے تصویر دکھائی دے رہے وہ اتنا دبنگ تو ٹائپ دکھ نہیں رہا ہے لیکن کیا اس کے پیچھے اس کی کوئی پیڑا سویدنائے رہی ہیں اور کیا اسے یا اس کے پریوجنوں سے کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کی ایک خیج ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جس وجہ سے لوگ بہت زیادہ فرسٹیڈ ہو جاتے کیا کسی طریقے کوئی فرسٹیشن تو نہیں تھی بلکل سورب آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے کہ بھئی کسان کو آخر ایسا کیوں اسٹیپ لینا پڑا کہ ایک عدکاری میں چاٹا جڑنا پڑا یہ بڑی بات ہے لیکن پولس نے چونکہ موقع سے گرفتار کر لیا تھا جیل بیز دیا ابھی تک جو کسان کا پکش ہے وہ نہیں آ پایا ہے کوئی نہ کوئی کارن جرور رہا ہوگا جب عدکاری میں کسان نے چاٹا مارا ہے کوئی نہ کوئی فرسٹیشن رہا ہوگا کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی کیونکہ دیکھا جاتا ہے جمینی بیوادوں میں اکثر لیکپال ہوں یا پھر جو تحصیل کے جو عدکاری گڑھ ہیں ان کی بھومی کا جو ہے وہ سندگ دنجر آتی ہے کئی جگہ رشمت پوری کے لین دن کے ماملے بھی اجاگر ہوئے ہیں نشط دروپ سے لوگ پیلت پریشان ہوتے ہیں اور ایسے میں یہ بھی سمبہ ہے کہ کئی نہ کئی کسان پریشان رہا ہو چونکہ عمر جو ہے وہ ساٹھ ورس سے عدک ہے اور ایسے میں اگر ان تصویروں میں ایک چیز اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو تحصیل دار ہے ان کے دوارہ کچھ ہاتھ دکھایا گیا ہے تصویریں اگر گوھر سے اگر دیکھی جائیں تو پہلے ہاتھ ان کے دوارہ دکھایا گیا ہے اس کے بعد کسان نے اچانک جو ہے وہ چانٹا جڑ دیا ہے تحصیل دار کو لالتا پرساد یہ تحصیل دار ہیں جن کو چانٹا جڑ آ گیا ہے اور اس کے بعد وہ جبین پر گڑ گئے موقع پر پولیس جو تھی اس نے اریسٹنگ کی اور جو ہے دو لوگوں کو گرستار کر کے اس میں جیل بیز دیا ہے سورب جیسا کہ تصویروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سمیں چاٹا کانڈ گھٹیت ہوتا ہے تو کئی سارے پولیس والے آس پاس ہیں کیا ان میں سے کسی کی بات چیت ہوئی آپ کی شروعاتی کہا سنیں کیسے ہوئی کیا ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچ گئے کیا کسی سے بات چیت کرنے کی کوشش آپ نے کیا دیکھیں سورب اس پر کوئی بھی عادقاری بیان کسی بھی عادقاری کا اب تک نہیں آیا ہے میری جو تھانا جکچ جسرانہ ہیں ان سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ موقع پر تحصیل دار گئے تھے اور اچانک سے یہ جو ہے گھٹنا گھٹت ہو گئی کہ کسان نے جو ہے چانٹا جڑ دیا اور ابھی تک اس پشتی کرنے نہیں آ پایا کہ چیزیں کیا تھی عادقاری کوئی بائٹ نہیں آئی ہے کسی عادقاری کی اور اس پکشتے بھی بات نہیں ہو پائی ہے چونکہ کسان کو جیل بیز دیا اور جو پریوار ہے اس سے ابھی بات نہیں ہو پائی ہے نشد روپ سے اس میں آگے کی جو چیزیں ہیں وہ جاننے کا پیاس کیا جائے گا کیا 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 وجہ رہی کیوں تحصیل دار کو تھپڑ جڑ دیا کسان نے اور وہ بھی برد کسان نے بلکل سورب یہاں دو باتیں ہو جاتی ایک تو ایک کسان جو کی عادقاری کو تھپڑ مارتا ہے پولیس کی موجودگی میں دوسرا اس کسان کا پکش بینہ دونوں کے پکش کو جانے بیگر جسٹیفائیڈ نہیں ہو پائے گا کہ آخر کار ماجرہ کیا ہے کیا کچھ لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی کسان کے پریجنوں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہو یا کچھ ایسے لوگ رہے ہوں جو آپ کی سوتر بتاتے ہو ان سے بات چیت کرنے کی آپ نے کوشش کی وہ کچھ جانکاری دے انفورمیشن دے جو کیا عادقاریوں سے کسان کا پریوار پہلے سے پریشان تو نہیں چل رہا تھا ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے عموماً اس طریقے کے باتیں آنے لگتی ہیں عادقاری سپورٹ نہیں کرتے کیا ایسا کچھ تو نہیں تھا دیکھیں سورب ابھی اس میں یہ کل کی گھٹنا ہے ویڈیو جو ہے آج وائرل ہوا ہے انڈیا نے نسٹی طریق سے دونوں پکشوں کی سننے کے بعد یہ خبروں کو تتھیاتمک دکھاتا ہے نسٹی طریق سے ہم یہ پکش بھی جاننے کا پیاس کریں گے کہ آخر کسان کی ایسی کیا پیڑا رہی جس کے چلتے تحصیل دار کو اس نے تپر جڑ دیا جو پرجن ہیں ان سے باتچیت کرنے کا ہم نے پیاس کیا لیکن ابھی باتچیت نہیں ہو پائی ہے کسان کے پرجنوں سے جن کو جیل بیجا گیا ہے اس میں اور بھی جو جانکاری ہے وہ جو ٹیکر انڈیا دیو جو چیزیں ہیں میں اپنے درسکوں کے تام نے رکھے گا جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ زمین کے پیمائش کے لیے ادھیکاری آئے تھے کیا یہ جمین کا جو بٹوارہ چل رہا تھا یہ پاریوارک بٹوارہ تھا کیا اس پٹواری سے پہلے کوئی پاریواری جن میں کسی پرکار کی کوئی کلیش تو نہیں کسی پرکار کی کوئی دکت تو نہیں چل رہی تھی جس وجہ سے یہ پیمائش کرائی جا رہی تھی دیکھئے سورب اس میں میں نے جیسا بتایا کہ کل کا یہ گھٹنا کرم ہے آج ویڈیو وائرل ہوا ہے کوئی آدھکارک جو ہے بیان نہیں آیا ہے اس لیے ابھی پوری استدھی جو ہے وہ صاف نہیں ہو سکی ہے مششد روک سے اس کی پوری استدھی صاف کر کے ہم اس خبر کو دوبارہ دکھائیں گے اور درسکوں کو تک یہ پہنچائیں گے کہ آگر پوری وجہ کیا رہی کہ تحصیل دار کو ایک ورد چلے بلکل اس خبر کے تہتے تھپ جائیں گے اور درسکوں کو بتائیں گے کہ آخر کار ایک کسان نے ایک تحصیل دار کو کیوں تھپڑ ماری اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آپ پوری خبر پر نظر بنایا رہی سورب تمام جانکاری کے لئے بہت بہت شکریہ چلے یہ خبروں میں آگے بڑھتے ہیں کشامی میں ازیم سے ہوئی